السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے ہیرو افیت سے ہوں گے ہم بھی بلکل ٹھیک ٹاک ہیں ہیری ایتسی ہیں آج ہی میں نے بنایا ہے بیکٹ میکرونی گیسٹر اور اتنا مزے کا بنائنا سپیشلی ایر پہ بنائیے بہت ہی زبردست اور سپر ایزی ڈیش ہے سب کو پسند آئے گی بچے ہوں بڑے ہوں بوڑے ہوں سب بہت شوک سے کھائیے سب چیزوں کو آپ ایک دن پہلے بھی ریڈی کر سکتے ہیں اور جب آپ کے گیسٹ آنے والی ہوں تو جلدی سے تیہ لگائیے اور اس کو بیک کر لیجئے بہت ہی ایزی اور بہت مزیدار تو چلے جی بغیر ٹائم ویسٹ کی ہوئے ریسیپی کو جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے چکن کی گریلی بنانی ہے پین کے اندر ون فورت کا پوائلی ہے میں نے اور ایک بڑے سائز کی پیاس چوب کر کے وہ ڈال دی ہے اس کو سوتے کریں گے ہلکا سا بھونیں گے جب بھون جائے گا تو اس میں ایک ٹی سپون بھر کے یا ایک ٹی بل سپون بھر کے جنجر گارلک کا پیسٹ آن دیں گے ایک دو منٹ کے لیے چمچہ چلائیں گے اب یہ جی چکن کا کیمہ ہے ون کے جی چکن کا کیمہ لیا آپ بیف کا بھی لے سکتے ہیں یہ ڈال دیں اچھے سے مکس کریں کیمہ وائٹیش ہو جائے اور پانی تھوڑا سا ڈرائے ہو جائے تو پھر سکے مسالے ڈالیں گے مسالوں کے اندر ون ڈی سپون سالٹ کالی مرچ کا پاوڈر ہے ون ڈی سپون کھٹی ہوئی مرچیں ون ڈی سپون اور یہ جی ٹی مٹو پیوری ہے ایک کپ ٹی مٹو پیوری اس میں جائے گی ایک کٹ ٹی مٹو پیوری ڈال کے اچھے سے مکس کر لیں گے ٹی مٹو پیوری نہیں ہے تو سیکنڈ اپشن یہ ہو سکتی ہے کہ آپ ٹی مٹو پیوری لے کے ان کو بلینڈ کر کے چھان لیں تو وہ ڈال سکتی ہے ٹھیک ہے جی اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس میں ہم نے آدھا کپ پانی ڈالنا ہے پانی ڈال کے تو اس کو ہم پانچ سے دس منٹ کے لیے کور کر کے تو پکائیں گے تاکہ جو کیمہ ہے وہ اچھے سے گل جائے کیمہ ہوپ اچھے سے گل چکا ہے پانی بھی دکٹی میں ڈرائے ہو گیا ہے اس کو تین سے چار منٹ ہوپ اچھے طریقے سے بھون لیں گے تاکہ سارا پانی ختم ہو جائے کمی کے اندر جو بھی پانی شانی ہے ٹھیک ہے جی یہ گریوی ہماری ریڈی ہو گئی ہے اس کو سائٹ پہ رکھتے ہیں دوسری طرف ایک کڑائی کے اندر وائٹ ساؤس بناتے ہیں وائٹ ساؤس کے لیے فیفٹی گرام میں نے بٹر لیا بٹر لے کے اس کے اندر دو ٹیبل سپون فول بھرکے ہم نے میدے کے ڈال لیا دو سے ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے دود ڈالیں گے جب دود ڈالنے ہیں فلیم آف کر دینا ہے چولہ بلکل بند کر دینا ہے ٹھیک ہے جی ڈیڑھ کپ ہم نے اس کے اندر دود ڈالا ہے ساتھ ہی اس کے اندر آدھا کپ پانی ڈالیں گے اچھے سے سب چیزوں کو مکس کر لیں ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون کالی میرچ کا پاورڈر اور یہ یلو مسترد ہے مسترد ساؤس ہے یہ دو ٹیبل سپون ڈالیں گے مسترد ساؤس ڈال کے ہینڈ بیٹر سے ہم نے پہلے اچھے سے مکس کر لینا ہے پھر ہم نے فلیم آن کر دینا ہے میڈیم فلیم پہ اس کو ہم گاڑا کریں گے اور چمچہ چلاتے جائیں گے یا ہینڈ بیٹر سے مکس کرتے جائیں گے تاکہ کرڈل نہیں ہو جو ہماری ساؤس ہے ساؤس جتنے ٹھک چاہیے تھی اتنی میری ہو گئی ہے اب میں نے ایلبو میکرونی وائل کیا ہے ایک پیکٹ وہ میں نے ڈال دیا ہے پورا ایک پیکٹ ٹھک ہے اُبال کے میکرونی کو آٹھ سے دس منٹ وہ ڈال کے ساتھ ہی موسٹریلا چیز آدھا کپ ڈالے جی اچھے سے سب چیزوں کو ہم نے مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے جی یہ بھی ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب ہم نے جس ٹرے میں بیک کرنا ہے اس ٹرے کو پہلے گریس کریں گے اوائل کے ساتھ تھوڑا سوائل ڈال کے میں نے تو اس کو سارا پھلا لیا اچھے سے برچ سے بیس میں ہم نے ڈال لیا ہے چکن کا کیمہ جو ہم نے ابھی پکا کے رکھا تھا وہ سارا ہم نیچے بچھا دیں گے دوسری لیئر ہم نے جو میکرونی ساوس بنائی ہے وہ لگائیں گے دوسری لیئر ٹھیک ہے جی کیمیک بہت ہی اچھے سے کور کر دیں گے میکرونی کے ساتھ یہ دیکھیں ٹھیک ہے چمچ سے بلکل ایک جیسا لیول کر لیں اور اس کے اوپر ہم نے ٹومیٹو پیوری پوری ڈال دیں گے جتنی میری یوز ہو جائے گی وہ ڈال دیں ٹھیک ہے سپرائٹ کر لیں بہت ہی اچھے سے اور ٹوپنگ پہ ہم نے ڈال دیں موزریلا چیز جتنا چیز ڈالیں گے اتنا زیادہ یہ مزے کا لگتا ہے بہت ہی اچھے طریقے سے سارا اوپر سے کور کر لیں موزریلا چیز سے یہ جی مکس ہرمز ہیں یہ ڈال دیں یہ نہیں ہے تو آپ اوری گینو لیو سالی بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ڈال گئے تو اب ہم نے اس کو بیک کرنے وانیٹی ڈگریز پہ بیس منٹ کے لیے پتیلے میں بھی ویسے آپ کر سکتے ہیں اس کو بیک یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے زبردست سا ہمارا میکرونی کیسٹرول ریڈی ہو گیا ہے ہائی ہوپ آپ کو آج کی یہ سپر ایزی ریسی پی بہت ہی پسند آئی ہوگی اور دعوتوں کے لیے بڑی سپیشل ریسی پی ہے لازمی ٹرائے کیجئے گا ریسی پی اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں اور جو میرے چینل پہ نئی ہیں کائنڈی وہ چینل سبسکرائب کر دیں تینکیو سو مچ دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ